بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں جیئے ساکیو آج تیرس نمبر دوزار بائیس کے دنے دن کے دو بجنے والے ہیں ناظرین بہت ہی اہم خبر ہے ایف ایف ڈی یعنی فلوڈ فور کاسنگ ڈویین کی طرف سے الٹ جاری ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کی ریاست مدیہ پردیش میں شدید قسم کا دباؤ ہے ایک طاقتور سپیل جو ہے وہ اثر انداز ہو رہا ہے اس کی وجہ سے دریائے ستلوج دریائے راوی یا پھر دریائے چناب میں تغیان نہیں آسکتے یا ان کے متعلقہ جو نلاز ہیں یا ندی نالے ان میں تغیان نہیں آسکتے اس حوالے سے انہوں نے جو بتایا میں آپ کو اس حوالے سے بھی آپ اپ ڈیٹ کرتا ہوں ساتھ دریائے سندھ کا جو سلابی ریلہ کوٹری براج پر وہاں پر کیا صورتحال چل رہی ہے اور باقی دریائوں کا ڈیٹا بھی میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں اور موسم کا حال بھی آپ کو بتاتا ہوں میں ساکی کو بھی فالک رہے تو میں سب سے پہلے موسم کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں کہ دریائوں کے کیچ میٹ ایریاز میں بھی مزید بارشوں کی پیش کوئی کی گئی ہے اس میں سے اس حوالے سے کہا گیا کہ سترہ ستمبر تک مزید بارشیں ہوں گی اور باقی جو بھارت کی طرف سے کہا گیا ہے وہ بھی میں آخر میں بتاتا ہوں کہ کیا صورتحال رہے گی تو سب سے پہلے ہم دریائے چناب کی بات کر لیتے ہیں مرالہ پر اس وقت جو پانی کا اخراج ہے وہ گیارہزار پانچ سو بارہ کیو سک ہے خان کی پر بائیس ہزار ایک سو ستانوے کیو سک قادراباد پر آٹھ ہزار چہ سو ستر کیو سک ترمو براج پر چھ ہزار دو سو ستاسی کیو سک پنجنات پر پندرہ ہزار دو سو چار کیو سک اخراج ہو رہا ہے دریائے راوی کی بات کر لیتے ہیں تو جسر پر چھ ہزار ایک سو چراسی کیو سک شادرہ پر پندرہ ہزار تین سو تریپن کیو سک بلو کی پر سات ہزار آٹھ سو دس کیو سک صدرائی براج پر ایک ہزار تین سو بائس کیو سک اخراج ہو رہا ہے دریائے ستلوج کی بات کر لیتے ہیں تو ناظرین گھنڈہ سک پر نیل ہے سلمان کی پر بھی نیل ہے اور اسلام پر بھی نیل ہے یعنی تینوں ہیڈز پر پانی کا اخراج نہیں ہو رہا لیکن مزید کیا ہو سکتا ہے اس حوال سے میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں اور دریائے جیلم کی بات کریں تو منگلہ ڈیم کا جو لیول ہے وہ بھی ابھی رہتا ہے بھرنے میں تو وہاں سے جو اخراج کیا جا رہا ہے وہ بارہ ہزار پانچ سو پندرہ کیو سک ہے اور حصول پر جو آمد ہے وہ تقریباً گیارہ ہزار کیو سکے قریب ہے اور اخراج وہاں سے نہیں ہو رہا دریائے سیند کی بات کریں سکردو پر اسی ہزار چار سو کیو سک پی بریج پر ایک لاکھ گیارہ ہزار ایک سو کیو سک بشام پر ایک لاکھ اٹیس دار دو سو کیو سک تربیلہ ڈیم سے جو اخراج ہے اور وہ ایک لاکھ اٹالیس دار چار سو کیو سک کابل دریائے میں نشیرہ کے مقام پر جو گرتا ہے وہ انتالیس دار سات سو کیو سک کالا باگ پر ایک لاکھ پینسٹھ ہزار ایک سو انتر کیو سک چشمہ پر ایک لاکھ نوستی ہزار دو سو ترپن کیو سک تونسہ بیراج پر ایک لاکھ سرسٹھ ہزار 73 کیوسک گڑو براج پر ایک لاکھ 35,656 کیوسک سکھر براج پر ایک لاکھ 69,980 کیوسک کوٹری براج پر اس وقت جو پانی کا اخراج ہے وہ خاصہ کام ہو رہا ہے اور 5,42,22 کیوسک ناظرین فیسے سن لیں کوٹری براج پر اس وقت جو پانی کا اخراج ہو رہا ہے وہ 5,42,22 کیوسک اور ایف ایف ڈی کی جو ریپورٹ ہے گلے 24 گھنٹوں کے لیے کوٹری براج کی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کوٹری براج پانچ لاکھ ستر ہزار سے کام ہو کر چار لاکھ پچھتر تک جا سکت پانچ لاکھ 42,000 اب چل رہا ہے تو یہ چار لاکھ پچھتر ہزار تک اگلے 24 گھنٹوں میں ہو جائے گا یعنی کہ کم ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے جو منچر جھیل ہے وہاں کا لیول بھی کام ہوگا اور جب دریائے سندھ کا پانی نیچے جائے گا تو پھر منچر جھیل کا پانی بھی نیچے جائے گا دریائے سندھ میں گرے گا تو اس کے بعد یہ سیون شریف کے کچھ علاقوں میں اگر یا جام شورو یا پھر آگے مٹیاری یا ہیدر آباد ہے سٹھٹھا ہے آگے سجاول و غیرہ کے مختلف علاقوں میں پانی کی سطح جب کام ہو رہی ہے تو پیچھے منچر جھیل میں بھی کام ہو جائے گی اور ناظرین اب میں موسم کے حال سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں کہ ایف ایف ڈی کا جو الٹ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ مدیہ پردیش میں بھارت کے جو زیر انتظام مطلب بھارت کی جو ایک ریاست ہے وہاں پر شدید قسم کا دباہ ہوئے اور بہت زیادہ ہیوی قسم کی بارشیں ہوگی آپ اس سے کہہ لیں کہ موسلہ دار غیر معمولی قسم کی بارشیں ہیں تو انہ راوی چناب یہ سطلوج میں تغیان نہیں آ سکتی ہے کتنی بڑی تغیان نہیں آئے گی اس حوال سے انہوں نے نہیں کہا لیکن یہ میں اتنا بتا دیتا ہوں کہ تقریباً پندرہ سولہ سو فیٹ رہتا تھا دو ہفتے قبل تقریباً جو بھاکڑا ننگل ڈیم میں دریاز سطلوج کا تو وہ یقیناً بھر چکا ہوگا ابھی میں نے دیکھا نہیں مجھے یاد نہیں رہا وہ دیکھ کے میں آپ کو ریپورٹ کرتا تو ابھی یاد آیا کہ وہ تقریباً بھر چکا ہوگا اگر مزید بارش ہیں آتی ہیں ہماچل پردیش یا اس کے ساتھ جو مدھیا پردیش ہے وہاں پر اور ان کے ندی نالوں کا پانی جو ہے وہ بھاکڑا ننگل ڈیم میں آئے گا ہماچل پردیش میں اور پھر وہاں سے دریاز سطلوج میں تو دریاز سطلوج میں تھوڑی بہت تغیان نہیں آسکتی یا زیادہ قسم کی تغیان نہیں آسکتی جس طرح سے انہوں نے ایف ایف ڈی نے جو آلٹ جاری کیا اور راوی کے حوالے سے بھی انہوں نے اسی طرح سے کہا اور دریاز چناب کے حوالے سے بھی ان انہوں نے یہی کہا کہ مشرقی دریاء انہوں نے لکھا کہ مشرقی دریاء جنہیں راوی چناب اور سطلوج میں تو غیان نہیں آسکتی ہے تو یہ تازہ ترین صورتحال تھی آپ مزید کوئی اپ ڈیٹ آگی تو میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں